بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل آپ کو ریال سٹیٹ انڈسٹری کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اچھا فائدہ ضرور دے گا میں اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور ان میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر دو قسم کے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں ایک آپ کا بڑا انویسٹر ہے اور ایک آپ کا چھوٹا انویسٹر ہے ایک آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ وہاں کا ویزٹ کرتا ہے اس کے بعد جو پراپیٹی اس کو پسند آتی ہے چاہے وہ پراپیٹی جو ہے وہ پچاس لاکھ کی ہو ایک کروڑ کی ہو یا پانچ کروڑ دس کروڑ اپے کی ہو چونکہ اس کے پاس بجٹ موجود ہوتا ہے وہ پراپیٹی پسند کرنے کے بعد وہ پراپیٹی اپنے نام پر ٹرانسفر کر لیتا ہے اس کے بعد اگلا مرلہ جو ہوتا ہے اس میں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں گھر بنائے اس پلوٹ کے اوپر اپنا کمرشل پروجیکٹ کرے یا اس کو کل کو آنے والے ٹائم میں جب اس کو اچھا ریٹرن ملے تو وہ سیل کر دے لیکن کچھ دوسرے پوائنٹس کے اوپر ہم لوگ جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ انسٹالمنٹس کے اوپر اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک پلوٹ سلیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو دیکھنا پڑتی ہے اور یہاں پہ ان لوگوں کو میں سپیشلی گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جب آپ انسٹالمنٹس کے اوپر پروپرٹی لینا چاہتے ہیں کیونکہ انسٹالمنٹس کے اوپر اس وقت راوٹ پنڈی اسلام آباد میں درجنوں ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہے مثال کے طور پر اس وقت اگر پچاس ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ راوٹ پنڈی اسلام آباد کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان پچاس ہوسنگ پروجیکٹ میں سے میکسیمم آٹھ سے دس ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ ان کی کریڈیبیلٹی ہے اور وہ لوگ ڈلیور کریں گے باقی آپ کے پینتیس سے چالیس ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے ان کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے لوگ ان کے اندر انسٹالمنٹس کے اوپر پلوٹ لے رہے ہیں ڈیلرز جو ہیں وہ اچھے اچھے جو ایک 3D ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر جو لوگ بھی آج انویسمنٹ کر رہے ہیں آنے والے ٹائم میں ان کو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا میرا الحمدللہ ایک ایکسپیرینس ہے میں نے اس وقت پانچ سے چھے ہوسنگ پروجیکٹ جو پچھلے ایک سال کی میں صرف بات کروں تو پانچ سے چھے ہوسنگ پروجیکٹ ایسے تھے جن ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ مارکیٹ کی جو ریل سٹیٹ مارکیٹ ہے اس کی جو بڑے بڑے ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہیں انہوں نے اس ہوسنگ پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنا شروع کیا لیکن میں نے ان ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن صرف چھے مینے سے ایک سال کے اندر ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا کیونکہ وہ ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں اس وقت ان ہوسنگ پروجیکٹ کا ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر کوئی نام نہیں ہے بسیکلی آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو لوگ چھوٹا سرمایے سے کم سرمایے سے اپنی پروپیٹی بنانا چاہ رہے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے پلوٹ گھر بنانے کے لیے پلوٹ بنانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ سائیزیشن میں لے کے آیا تھا اور کچھ ہوسنگ پروجیکٹ میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس اس وقت فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے نام سے ایک بڑا زوردست اور خوبصورت ہوسنگ پروجیکٹ آیا اس ہوسنگ پروجیکٹ کے مالک جو ہیں وہ جناب چودری مجید صاحب ہیں اور چودری مجید صاحب پچھلے پچیس سال سے ریل سٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر ہوسنگ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے چھے سے آٹھ ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں وہ پراپر ڈیلیور کی ہیں ای الیون ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کے نام سے ای الیون اسلام آباد مین ایریا کے اندر انہوں نے ہوسنگ پروجیکٹ بنایا تھا آج سے کافی ٹائم پہلے میرا خیال میں کچھ پندرہ سے بیس سال پہلے انہوں نے ہوسنگ پروجیکٹ وہاں پر بنایا تھا اس وقت انہوں نے جو چار سے چھے لاکھ روپے کا ایک کنال کا پروجیکٹ دیا تھا وہ اس وقت بارہ سے سولہ کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ ہو چکا ہے اسی طرح اس کے بعد انہوں نے ایف سیونٹین سیکٹر بنایا اس کے بعد بیس سیونٹین سیکٹر بنایا فیصل ٹون فیصل مرگلہ سٹی اور فیصل ہل جیسے کامیاب ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کی ہیں اب یہ ان کا نیا ہوسنگ پروجیکٹ ہے اور یہ ساڑھے چار سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر وہ پلوٹ دے رہے ہیں جس میں پانچ مرلہ کا پلوٹ جو ہے وہ ستائیس لاکھ پچانوے ہزار روپے کا ہے اور اس کی چار سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر وہ پلوٹ دے رہے ہیں پانچ لاکھ پچانوے ہزار روپے اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے یہ پانچ مرلہ کی بوکنگ جو ہے وہ آپ کی کلوز ہو چکی ہے اس کے بعد دس مرلہ ایک کنال کے پلوٹ اس وقت جو ہے وہ بکنگ ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ آپ کے پاس ایک بڑا سنری ٹائم ہے کہ آپ اس حسین پروجیکٹ کے اندر آپ انویسمنٹ کریں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بالکل ساتھ سامنے تھلیاں انٹرچینج سے اس کا جو ہے فرنٹ ہے مین موٹروے کے اوپر شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر کا موٹروے کے اوپر فرنٹ ہے آپ کی رنگ روڈ جو بن رہی ہے وہاں سے اگر آپ چکری روڈ والی سائیڈ سے ہیں تو جہاں پہ چکری روڈ اور رنگ روڈ آپ اس میں کراس کر رہے ہیں وہاں سے ایک گیٹ بنے گا اور ایک گیٹ آپ کا موٹروے کے اوپر بنے گا آنے والے ٹائم میں یہ ایک بڑا خوبصورت حسین پروجیکٹ ہے اور بہت بڑا حسین پروجیکٹ ہے اس کے اندر جن لوگوں نے بھی انویسمنٹ کی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ان کو بہت اچھا پرافٹ ہوگا تو انسٹالمنٹ کے اوپر اس وقت اگر آپ پراپرٹی بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے یہ بڑا آسان ہے اچھا میں پرائیس کے حوالے سے بات کروں تو یہ ستائیس لاک پچانویں ازار پر جو پرائیس ہے آپ کی یہ آپ کی کاسٹ آف لینڈ ڈیویلمنٹ چارجز کلیر ہے اس کے علاوہ آپ نے آنے والے ٹائم میں کسی قسم کے کوئی اور چارجز نہیں دینے تو یہ آپ کے پاس بڑا سنری ٹائم ہے جی اس کے اندر آپ انویسمنٹ کریں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے آسان پروجیکٹ ہیں جن میں آپ انسٹالمنٹ کے اوپر پراپرٹی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کیش کے اوپر لمس ہم کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی موز ویلکم اس ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے گونرل گروپ آف مارکیٹنگ پچھلے انیس سال سے راورپنڈی سلام آباد کا جو ریل سٹیٹ کا شعب ہے اس میں سروسز دے رہے ہیں الحمدللہ پہلے بھی ذمہ داری کے ساتھ سروسز دی ہیں آئندہ بھی آپ تمام دو سباب کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ